ایک شخص اکثر ایک بھوڑی عورت سے سنگترے خریدہ کرتا تھا وزدوں پیمائش اور قیمت کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ سنگترے کو چاک کرتا اور ایک دانہ اپنے موں میں ڈال کے شکایت کرتا کہ یہ تو کھٹے ہیں اور یہ کہہ کے وہ سنگترہ اس بھوڑی عورت کے حوالے کر دیتا وہ بزرگ عورت ایک دانہ چک کر کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلہ لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا اس شخص کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اس کی بیوی نے پوچھا جب اس کے سنگترے ہمیشہ میٹے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈراما کیسا اس شخص نے مسکرا کے جواب دیا وہ بڑی ماں میٹھے سنگترے ہی بیچتی ہے مگر غربت کی وجہ سے وہ خود اس کو کھانے سے محروم ہے اس ترقیب میں میں ان کو ایک سنگترہ بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے اس بوڑی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی سو وہ ایک دن پوچھ بیٹھی یہ آدمی روزانہ تمہارے سنگترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کہ ہمیشہ ایک زائد سنگترہ وزن کرتی ہو کیا وجہ ہے یہ سن کر بوڑی عورت کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل گئی اور وہ بولی میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک سنگترہ کھلانے کے لیے ایسا کرتا ہے اور وہ یہ سوچ بیٹھا کہ میں اس سے بگانی ہوں میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجل کر دیتی ہے محبت اور احترام کی مسرطیں ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں چھپی ہیں سچ ہے کہ محبت کا صلح بھی محبت ہے موسیقا